السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقرت من لسانی افقہو قولی رب زدن علماء اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لانا فی وقاتنا آج ہم تجوید کا لیسن پہلے پڑھیں گے اور قواعد باحت میں کریں گے تجوید کا لیسن ہے آج ہمارا آیت نمبر 187 سے چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ وَرَهَا أَذُهُورِهِمْ فَانَبَذُو ذُو لمبا ہوگا اور هُو لمبا نہیں ہوگا فَانَبَذُوْهُ ٹھیک ہے جی یہ بھی نیو آڈے آپ لوگوں کے لیے اس کی بار بار پر کرنی ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوَ وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَالِ لَآيَاتٍ لِؤُلِ الْأَلْبَابِ لَآٰ يَا دونوں لمبے ہوں گے لِؤُنْ وَاوْ یہاں پہ سائلنٹ ہے پڑھا دی جائے گا لِؤُنْ نہیں کرنا لِؤُنْ لِل ٹھیک ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهَ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ مُنَادِيَي يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَا بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ سَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَوَابًا لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَسَاهُمْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِحَادِ لكن الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ من تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة النساء سٹارٹ ہو رہی ہے ایک سورت کا اختتام ہم نے کیا اور اگلی سورت ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں صرف بسم اللہ آپ لوگوں نے ابتدائی تلاوت اور تلاوت کی جتنے بھی اقسام میں وہ ہم نے پڑھی ہیں اب یہاں پہ کیا ہے کیا چل رہا ہے ابتدائی سورت کی اور درمیان ہے تلاوت کا تو یہاں پہ ہم کیا پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَطِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبًا وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَهَا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْصِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُوا یہاں تک مرد ہائی پیج ہو رہے ہیں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک چینل جی اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس ہم مد کا ٹاپک پڑھ رہے تھے اور مد میں ہم نے کل کی کلاس میں پچھلی کلاس میں مد اصلی اور مد فرعی دیکھا پھر ہم نے مد فرعی کی اقسام دیکھی کون کون سے اقسام تھی مد متصل مد منفصل مد العارض اور مد لازم آج ہم فسٹو کور کریں گے اچھا جی مد منفصل دیکھ لیجئے مد متصل سوری متصل کا ورڈ ہے وصل سے نکلا ہے اب میں آپ کو اس کے ٹپ بتاتی ہوں یاد کرنے کی متصل وصل سے ورڈ نکلا ہے واؤ سوادلام وصل کہتے ہیں کسی چیز کا جڑنا مطلب وصل کوئی چیز جڑی ہوئی ہے تو اس کا نام کیا ہے متصل ٹھیک ہے یا متصل متصل مد متصل کیا ہے جی اب یہاں پہ دیکھئے حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں آ جائے حروف مدہ کے بعد جب حمزہ ہمارے پاس سبب کیا ہے تشدید حمزہ اور جزم اور مد فریقہ کیا ہم نے پڑا تھا وہ مد جو اپنی اصلی میں قدار سے بڑھا کر پڑی جائے اور کسی سبب پر موقوف ان تینوں میں سے کسی سبب کا آنا ضروری ہے تو حروف مدہ کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماان میں تھوڑا سور زوم کر دیتی ہوں ماان میم علف خالی علف سے پہلے زبر تو یہ تھا ہمارے پاس علف مدہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں یعنی کہ ساتھ جڑی ہوئی اسی کلمے میں آ جائے اس کو کہتے ہیں مدے متصل اور یہ پھر چار سے پانچ حرکت یا فور ٹو فائیو سیکنڈ لمبی پڑی جائے گی اور اس طریقے سے اس کے اوپر ایک بڑی سی مد کی نشانی آ جائے گی یہ اس کا سیمبل ہے بڑی مد کا ٹھیک ہے تو اب یہ ماں آ کی جگہ ماں کی جگہ اب کیا پڑا جائے گا ماں کیوں اس حمزہ کی وجہ سے اب میں آپ لوگ کو لے کے چلتی ہوں قرآنی قائدہ یہ پڑا قرآنی قائدہ اچھا قرآنی قائدہ میں دیکھ لیجئے ہم لوگ لاسٹ والے پیجز پہ چلتے ہیں بلکل لاسٹ پہ ای تنک ففٹی ہو نہیں ففٹی سے تھوڑا سا پہلے ہے جہاں پہ ہم نے یہ دیکھی یہ چیز اس کا دوسرا نام مدے واجب بھی ہے لیکن آپ لوگ مدے متصل یاد کر لیجئے جس نے دو نام یاد کرنے دونوں یاد کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس کو مدے واجب یا مدے متصل کہتے ہیں اور یہ تین سے چار علف اور اگر حرکات کی بات کریں تو فور ٹو فائیو حرکات جو ہے وہ لمبا پڑا جائے گا تو جاہ اس حمزہ کی وجہ سے ٹھیک ہے جی واپس چلتے ہیں مدے منفصل اب منفصل کی ٹپ یاد کر لیجئے یاد کرنے کی فا سواد لام فصل آپ کو پتہ ہے فصل الگ الگ ہوتی ہے جہاں پہ اس کا بیج بوئے جاتا ہے وہاں سے فصل اوپر کو اُبھر کے آتی ہے ایسے ہی ہے یہ تو نہیں کہ بیج سارے بیج کھیت میں ایک ہی جگہ ڈال دیے جاتے ہیں نہیں پورے کھیت میں بیج بچھائے جاتے ہیں اور الگ الگ بیج سے جو پودہ جو ہے وہ اُگدہ ہے تو منفصل فصل سے نکلا ہے الگ الگ تو ڈیفینیشن کیسے یاد کریں گے حروف مدہ کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں آ جائے ساتھ جڑی ہوئی نہ آئے دوسرے کلمے میں کیسے اب ہم چلتے ہیں قرآنی قائدے میں یہ دیکھئے علیف مدہ پہلے لیجئے علیف خالی علیف سے پہلے زبر اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے دوسرا ورڈ ہے اسوابہ تب اس کو کیا کہیں گے مد منفصل کوئی اور ڈیفرنس لیچ فور ٹو فائیو حرکات لمبا پڑیں گے فور ٹو فائیو حرکات متصل کو لمبا پڑیں گے منفصل کو بھی سہم مقدار ہے فرق کیا ہے جی حمزہ الگ کلمے میں آ گئی تو منفصل حمزہ ساتھ جڑی ہوئی آ گئی تو متصل اس طریقے سے ان مد کا صرف نیم مختلف ہے اب قرآنی قائدے میں منفصل کا انہوں نے کیا نام دیا وہ دیکھ لیتے ہیں مد جائز ٹھیک ہے دونوں نام یاد کرنا چاہیں دونوں کر لیں اوپر والی مد کے دو نام کیا ہے مد متصل اور مد واجب نیچوالی مد کا کیا نام ہے مد جائز اور مد منفصل ٹھیک ہے جی حمزہ علق کلمے میں علیف کو حمزہ کیوں کہتے ہیں اگر علیف بلکل خالی لکھا ہوا ہو تو اس کو علیف کہتے ہیں اگر علیف پہ زبر ہو زیر ہو پیش ہو جزم ہو تشتید ہو کچھ بھی تب اس کو حمزہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اتجعالو بنی یائے مدہ کی بعد حمزہ واو مدہ کی بعد حمزہ تو اس پہ آٹومیٹکلی یہ جو آپ کو سائن نظر آرہا یہ والا اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور اس کو مد متصل کہتے ہیں فور ٹو فائیو حرکت لمبا پڑا جائے گا اگر علیف کی بات کہے تو ٹری ٹو فور علیف لمبا پڑا جائے گا ٹھیک ہے جی اسی مقدار کے راؤنڈ آباؤٹ یہ آتا ہے تو اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ لکھا ہے یہاں پہ یہ یا آپ لوگوں کو نوٹ سے کولن صدید سے مل جائیں گے اور احکام التجوید سے مل جائیں گے ٹھیک ہے جی تو مد فرائیو جو کسی سبب پر موقوف کرتی ہے اس کی ہم نے مد متصل اور مد منفصل دیکھی ہیں مد العارض پڑھا دوں تو بہت ایزی ہے پر نہیں ایک الگ کلاس کے لئے ہم اس کو رکھیں گے مد عارض بہت ایزی ہے مد العارض کا ایک ٹچ کر دوں گی ایک ذرا تھوڑا سا لمبا ہے وہ پھر الگ کلاس میں ہم پڑھ لیں گے چلنج ہیوز دیکھ لیتے ہیں حفظ ہم نے سورت دحا آیت نمبر 6 سے کرنا ہے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِیمًا فَآوَا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِیمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ضُّولًا فَهَدًا وَوَجَدَكَ ضُّولًا فَهَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَآوْنًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَآوْنًا ٹھیک ہے جی تین آئیتے کافی ہیں تین آئیت ایک کلاس میں کور کر لیں گے آیت نمبر سکھ سے آیت نمبر ایت تک چلیجئے سبحانہ کلامہ بھی حمدکا اشہد اللہ الا الا انتا استغفرکا واتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ